پاکستان کو جو یہ قرضہ دیا ہوا ہے یہ آئی پی پیس کا توفہ دیا ہوا ہے یہ نظام کے اندر جو جتنی خرابیاں ہیں انصاف لوگوں کو نہیں ملتا انہی پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں آپ کو پتا ہے گورنمنٹ نے اس وقت کتنا قرضہ لیا ہوا ہے اب تک سب ملا کے کتنا قرضہ ہو گیا ہے ہم پر 43,000 ارب 43,000 ارب روپے ہمارا وہ قرضہ ہے جو انٹرنل ہے جو مقامی طور پر لیا گیا ہے اور پچیس ہزار ارب روپے وہ ہیں جو بہار سے لیا ہوا ہے تو یہ تقریباً بنتا ہے سکسی سیون سکسٹی ایڈ بلین تھاؤزنڈ بلین روپیز سکسٹی سیون ٹریلین روپیز یہ بنتا ہے تو یہ اتنا بڑا قرضہ پاکستان کے اوپر موجود ہے اور اس کا 43 کا انہوں نے سود کا جو ریٹ رکھا ہوا ہے اس ریٹ کے مطابق جو صرف سود کی ادائیگی ہے انٹرنل قرضے کی جو انٹرنل بینکس کو دینا ہے وہ ہے تقریباً نو ہزار عرب روپے جو ہماری آمدنی کے قریب قریب ہے جو ہم نے اپنی آمدنی کا وہ رکھا ہوا ہے نا جو حساب اس کے قریب قریب ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنی گورنمنٹ کو آمدنی ہوگی وہ صرف قرض میں نہیں قرض کے سود میں جائے اور نیا قرض آ جائے گا مزید اب بتائیے یہ کس نے کیا ہے پاکستان میں کس نے کیا ہے یہ پاکستان میں کسی جاہل ان کی اولادیں یہ ٹاپ کے جو جاگردار فیوڈلز ہیں ان کی اولادیں جو بڑے بڑے سنتکار جو حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں ان کی اولادیں اور جتنے لوگ اس طرح پارلیمنٹ میں موجود ہیں چند لوگوں کو چھوڑ کر آپ ان کے اولادوں کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں اور عدلیہ کے ججز اور بیورکریسی ٹاپ کے بیورکریٹ ٹاپ کے جاگردار ٹاپ کے جرنیل اور ٹاپ کے ججز یہ پاکستان میں سیونٹی سیون اسے رول کر رہے ہیں اور پورا جو نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں جاہلوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو پاکستان کو جو یہ قرضہ دیا ہوا ہے یہ آئی پی پیس کا تحفہ دیا ہوا ہے یہ نظام کے اندر جو جتنی خرابیاں ہیں انصاف لوگوں کو نہیں ملتا انہی پڑے لکھے لوگوں کا کام ہے جو پڑے لکھے جاہل ہیں موسیقی